عورت یا گھر کی مرغے ایسی قوم کی کہانی جہاں ایک عورت تمام بھائیوں کی بیوی ٹھہرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ایمپائر چینل کے ناظرین السلام علیکم دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت بیا کوہ کئی مردوں سے شادی کرے اگرچہ ایک مرد کو مختلف مذاہب میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے لیکن ایک عورت پورے گھر کی بیوی بن کر آئے ایسا بھی اسی دنیا میں ہوتا ہے ایسی قوم کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین اگرامی ایک عورت کا کئی مردوں سے شادی کا رواد صدیوں پرانا ہے کئی مردوں سے تعلق رکھنے کو کسی مذہب میں بھی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی ملک میں ایسا قانون موجود ہے جس میں کسیر ازواجی یا پولی اینری یعنی ایک عورت کو کئی شادیوں کی اجازت دی گئی ہو عورتوں کے حقوق کی علمبردار تنظیموں نے بھی ایک مرد کی کئی عورتوں سے شادی کی مخالفت کی ہے لیکن ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا جس میں کہا گیا ہو کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی کئی شادیوں کی اجازت ملنی چاہیے البتہ بعض ممالک میں اس کی تجویز دی جا رہی ہے ناظرین گرامی انیسویں صدی تک ہندوستان میں بہت سے علاقوں میں یہ کبھی رسم موجود تھی تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم اور بینگلور کے علاقوں میں اس رسم پر پابندی لگائی تھی سب سے بڑھ کر حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایفریقہ، بھارت کے علاقے، اتر اکھنٹ اور طبت کے علاقوں میں یہ کبھی رسم آج بھی جاری ہے آج بھی ان علاقوں میں بنتے ہوا کا بیاہ دوسرے خاندان کے بڑے بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر معصوم تو وہ بڑے بیٹے سے ہوتی ہے لیکن دراصل وہ تمام بھائیوں کی بیوی بننے جا رہی ہوتی ہے آگے اس کی قسمت کہ خاون کے بھائی دو ہیں یا پانچ ایسے علاقے یا قوم جہاں یہ رواج پایا جاتا ہے ان کے ہاں یہ رواج برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کے ہاں یہ اتفاق کی علامت ہے اس میں کفاید شواری ہے وراست کے جھگڑوں کا حل ہے وغیرہ وغیرہ ان کے ہاں چونکہ عورت صرف بڑے بھائی کی بیوی بن کر آتی ہے لیکن وقت سب کے ساتھ گزارتی ہے بچے کی پیدائش ہو تو اس کا والد بڑا بھائی قرار پاتا ہے بچے کو سب اپنا بیٹا مانتے ہیں اور یک ساں پیار و محبت دیتے ہیں ناظرین گرامی چائنہ میں خاندانی منصوبہ بندی کے سخت قوانین نافذ ہونے کی وجہ سے عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے چونکہ وہاں صرف ایک بچے کی قانونی اجازت ہے اس لیے ہر جھوڑے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ پیدا ہو اگر رحم مادر میں بچی ہے تو وہ ابورشن کرا دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ چائنہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شادیوں کے جوڑے بنانے میں شدید مسائل کا سامنا ہے چائنیز کا بیرونے ملک شادی کا رواج بھی زور پکڑتا جا رہا ہے لیکن مسئلہ جنکتوں ہیں چائنہ میں بھی یہ تجویز زیر غور ہے کہ ایک عورت کو کئی مردوں کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی جائے ثبوت کے طور پر طبت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہاں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے ساؤتھ افریقی ممالک میں بھی ایک عورت کی کئی مردوں سے شادی کرنے کے رسم موجود ہے اگرچہ یہ رواج عام نہیں ہے مگر وہ عورتیں جن کی کالج کے زندگی میں جتنے مرد ساتھی تھے ان کے ساتھ شادی کے بعد و تعلقات قائم رکھتی ہیں اگر کوئی مرد اعتراض کرتا ہے تو وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دیتی ہیں گویا یہ ایسی مزاج رکھنے والے خواتین کے لیے آزادی رائے یا آزادی عمل ہے ساؤتھ افریقی میں چونکہ اس رواج سے سب واقف ہیں لیکن اسے قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے ساؤتھ افریقی میں پروفیسر کولز نے یہ رائے دی ہے کہ عورتوں کو کئی شادیاں کرنے کی قانونی اجازت دی جائے ان کی اس رائے کو گرین پیپر کی حیثیت دے دی گئی ہے یعنی ان کی تجویز پر عوامی رائے لی جائے گی اس کے حق اور مخالفت میں درائل دیے جا رہے ہیں ساؤتھ افریقی میں اسلامی اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں سمیت دوسرے مذہبی حلقوں نے بھی اس تجویز کی مخالفت کی ہے اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے ناظرین چائنہ ساؤتھ افریقا یا دوسرے ممالک میں پولی اینڈری کو قانونی حیثیت ملے یا نہ ملے لیکن ایک سروے کے مطابق عورتوں کے شادی کے باوجود بزاتے خود دوسرے مردوں سے تعلقات رکھنے یا خواند کی اجازت سے تعلقات رکھنے کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس کی وجہ جنسی ناعسودگی، اولاد کا نہ ہونا، پورنوگرافی ویب سائٹ سے متاثر ہونا وغیرہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اکثر ماہرین امرانیات اور مذہبی طبقوں نے کثیر ازواجی یا پولی اینڈری کو معاشرتی اقدار کے خلاف اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی طرف ایک قدم قرار دیا ہے معزز ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنی آرہ کا اظہار کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ